اچھا مانونا اسبابی مناصف چال رہے ہیں اسبابی مناصف آپ نے پڑا نو ہے ان میں سب سے پہلے عادل ہے عادل کے بارے میں آپ نے پڑا وہ کس کو کہتے ہیں قسم کا نکلنا آپ نے سیغائے سیغائے ہسیئے کس کو کہتے ہیں جس کا خانون اور ذات تقاضہ کر رہا پھر ہی عادل کتنی قسم پر ہے تحقیقی اور تحقیقی عادل کس کو کہتے ہیں جلیم موجود ہو اور تقدیری کس کو کہتے ہیں جلیم ہمارے پاس موجود نہ ہو اور پھر بتلایا تھا یہ وصفیت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے وصف کے ساتھ بھی عالم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے لیکن وزن فیل کے ساتھ جمع کیوں نہیں جمع ہو سکتا کیونکہ فیل کے اپنے اعوضان اور عادل کے اپنے اعوضان ہیں کون کون سے اعوضان ہے شاہ وائی شاہ وائی مفل فعل 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 یہ اچھے اعوضان ہیں اس کے بعد ہم نے کس کے بارے میں پڑا تھا وصف کے بارے میں وصف کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ عالم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور عالم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور ایک ہی چیز مبہم بھی اور معین بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تب کم معصر ہوگا جبکہ یہ کیا ہو اصلے وضع جی شرط کیا تھی کہ یہ اصلے وضع میں کیا ہونا چاہیے اور یہ اصلے وضع میں اس کا وصف ہونا یا غیری ہونا چاہیے وہمی نہیں ہونا چاہیے لہذا بات میں اگر غلب ہے اس بیت آ بھی جائے تو بھی اس سے کوئی نقصان ہے یہ وصف پھر بھی معصر رہے گا اپنا اثر دکھائے گا اور اسم اور سبب بنے گا کس کے لئے غیر ہے انصرف ہونے کے لئے انصرف ہونے کے لئے پھر اس کے بعد تانیس کے بارے ہوں ہم نے پڑا بھئی تانیس بتلایا تھا میں نے کہ تانیس دو قسم پر ہے ایک تانیس لفری اور ایک تانیس محاہی اور تانیس لفری پھر دو قسم پر ہے مولانا تانیس پتہ اور تانیس پل علیف پھر تانیس پل علیف پھر دو قسم پر ہے علیف ممدودہ اور علیف مقصورہ تو کل چار قسم کی تانیس ہوئی تانیس بیتا تانیس بن علیف مقصورہ اور بالعلیف مقصورہ بالعلیف ممدودہ مولانا ان میں سے جو تانیس بن علیف ہے چاہے علیف ممدودہ کے ساتھ ہو یا علیف مقصورہ کے ساتھ وہ خود قائم مقام کتنے سب وہ ان کے ہے اس کے لئے کوئی شرط نہیں باقی رہ گئی تانیس پتہ اور تانیس مانوی تو ان دونوں کے لئے شرط کیا ہے عالمیت شرط ہے عالمیت شرط ہے تو تانیس پتہ جو ہے اس کے ساتھ عالمیت آ جائے تو یہ مؤثر ہوگی کیا ہوگی مؤثر ہوگی وجوباً مؤثر ہوگی لیکن تانیس مؤنس مانوی جو ہے اس کے اندر کیا آ جائے عالمیت آ جائے تو پھر یہ سبب بنے گا کس چیز کا یہ تانیس سبب بنے گی غیر انصراف کا لیکن وجوباً یا جوازن جوازن جائز ہوگا اس کو منصر پڑھنا بھی جائز اور غیر منصر پڑھنا بھی بھئے وجوباً تاثیر کے لئے کیا شرط ہے اگلے تین چیزوں میں سے تین باتوں میں سے ایک شرط پوری ہو جائے تین شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہو جائے وہ کیا اول کیا تین حروف سے زائد ہو اگر تین سے زائد نہ ہو تو پھر درمیان والا متحرک ہو اگر درمیان والا متحرک بھی نہ ہو پھر کم از کم وہ عجمی لفظ ہونا چاہیے یعنی عربی یہ قیدیں کیوں لگاتے ہیں آپ بھئے یہ شرطیں کلمہ میں استقل آجائے کیونکہ غیر منصرک کا حکم یہ ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ وہ سقیل ہو گیا اس میں دو سبب آگئے تو آپ کسرہ اور تنوین اور اس کو سقیل بنا دیں گے تو ہم نے ایک حکم لگا دیا کہ ان پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے تو اگر یہ کلمہ جو ہے تانی سے معنی لفظوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں لفظوں میں کچھ آیا ہے جب لفظوں میں آیا ہے نہیں تو استقل نہیں آیا لیکن بہرحال تانیس تو آگئی تو استقل کے لیے پھر ہم وجوباں تاکہ بہت سار انداز ہو کتنی شرطیں لگائیں تین میں سے کوئی ایٹھ پوری تین سے زیادہ ہو جائے تو بھی استقل ہو جائے گا چار حرفوں کا پڑھنا کیا ہوتا ہے درمیان والا متحرک ہو جائے پھر بھی کم از کم کیا جائے گا استقل اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا ہو آجمی لفظ ہو کیونکہ تو غیر زبان کا لفظ ہو اور غیر زبان کا لفظ کسی زبان والوں کے لیے کیا ہوتا ہے سقیر ہوتا ہے پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی مذکر کا نام کیا رکھ دیں مونس مانوی ایک لفظ ہے وہ کیا ہے مونس مانوی اسم ہے وہ مونس مانوی ہے اب یہ آپ نے اٹھا کر کسی مذکر کا نام رکھ دیا تو کیا اس کے اندر جو تانیس ہے اب بھی مؤثر ہوگی یا مؤثر نہیں ہوگی غیر منس مانوی کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی تو صاحب کافیہ نے بتلایا کہ اس کے لئے ایک شرط ہے کہ کم از کم کتنے حروف ہوں چار ہوں یعنی تین سے زائد ہوں تین سے کیوں بھئی یہ تین سے زائد کی شرط کیوں لگائی چوتہ ہر کس کے قائم مقام ہو جائے گا تائے تانیس کے قائم مقام تو گویا تو کہ اب تائے تانیس آگئی اور علمیت آگئی تو اب کیا بنے پڑیں گے اس کو غیرے اور اگر تین سے زائد نہیں تو پھر وہ کیا رہے گا منصرف رہے گا اگلا سبب ہے المعرفت المعرفت شرطها ان تکون علمیتا شرطها ان تکون علمیتا معرفہ تاریخ مولانا تاریخ معرفہ ہونا بھئی یہ سبب ہے کس چیز کا غیر منصرف ہونے کا کس چیز کا بھئی ابھی تک آپ نے پڑھا جب بھی میں نے آپ سے پوچھا بھئی ابراہیم غیر منصرف ہے اس کے اندر دو سبب کیا آپ کہتے ہیں بھئی ایک اس میں عجمہ ہے ایک عالمیت ہے میں نے کہا زینب غیر منصرف ہے کیا وجہ آپ کہتے ہیں اس میں تانیس ہے ایک عالمیت ہے اسی طرح کہتے ہیں نا آپ عالمیت بتاتے ہیں لیکن صاحب کتاب بتلا رہے عالمیت نہیں معرفہ ہونا بھئی کیا ہونا معرفہ ہونا تو یاد رکھو اصل سبب ہے تعریف اس اسم کا کیا ہونا معرفہ ہونا یہ سبب ہے لیکن معرفہ کی چونکہ کئی کسمیں ہیں اور ان میں سے کیا ہے مولانا اس میں اشارہ بھی ہے اس میں محصول بھی ہے الف لام کے سب معرفہ بھی لام بھی ہے اور کیا ہے منادہ بھی ہے اور اضافت کے ساتھ بھی ہے عالم وغیرہ یہ ساری لیکن ان میں سے صرف کونس تعریف سبب بنے گی عالمیت والی تعریف جو ہے وہ سبب بنے گی کس چیز کا غیر ہے اسی لیے عالمیت سے تعبیر کر دیتے ہیں بھئی آپ سے پوچھا زینت کے اندر کیا ہے دو سبب آپ کو یوں کہنا چاہیے تعریف اور تانیف تعریف اور لیکن آپ تعریف نہیں کہتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں عالمیت کہتے ہیں اس لیے کہ تعریف کی کئی اقسام ہیں اور ان میں سے صرف کون سی مؤثر ہے عالمیت سمجھ میں آیا بھئی تو اصل سبب ہے تعریف بھئی غیرہ انسراب کا سمجھ میں آیا اصل سبب ہے تعریف المعرفت شرط ان تکون عالمیت معرفت کی شرط کیا ہے مالنہ کیا ہونا چاہیے عالمیت ہونی چاہیے بھئی پھر وہ غیر سبب بنے گا سمجھ میں آیا اب تو یاد رکھو یہ جو غیر منصرف کا سبب بنا آپ کہتے ہیں عالمیت سبب بن رہی ہے کیا بن رہی ہے یہ دراصل عالمیت سبب نہیں بن رہی سبب اصل میں تعریف بن رہی ہے یعنی یہ نقرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے معرفہ ہے تعریف سمجھ میں ہے یعنی معرفہ ہونا معرفہ ہونا تو سبب ہے معرفہ ہونا لیکن معرفہ میں سے صرف کون سبب ہوتا ہے عالمیت تو ہم اس کو بجائے کیا نام لے لیتے ہیں عالمیت ہی مراد لے لیتے ہیں حالانکہ اصل میں عالمیت سبب نہیں ہے بلکہ کون سبب ہے معرفہ ہاں معرفہ میں پھر شرط یہ ہے کہ وہ عالمیت ہو کیونکہ معرفہ کی چھ سات قسمیں ہیں ان میں سے باقی کوئی نہیں سبب بنے گا صرف عالمیت المعرفہ تو معرفہ جو ہے شرط ہا شرط اس کی کیا ہے تو عجمہ بھی سبب بنے گا کس چیز کا غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن عجمہ کے لئے عجمہ کے لئے دو شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں مولانا وہ ہی شرطیں ہیں جو آپ نے کہاں پڑی تھی ہدایت انہ میں دو شرطیں ایک یہ کہ وہ اسم وہ عجمہ میں عالم ہونا چاہیے عجمہ میں کیا ہونا چاہیے یعنی عجمی زبان عجمہ یہ ہے نا عجمی لفظ کیا ہو لفظ کا عجمی ہونا لفظ کا غیر عربی ہونا تو شرط یہ ہے کہ عجمی زبان میں بھی وہ کیا ہو علم ہو تو ایک شرط یہ کہ علم ہو دوسری شرط یہ کہ تین حروف سے زائد ہو یا اگر تین سے زائد نہیں تو درمیان والا متحرق ہو دوسری شرط کیا تین تین ہر سے زائد ہونا چاہیے اس کو عالم کو اگر تین سے زائد نہیں تو کم اس کم درمیان والا متحرق ہونا چاہیے یہ یہ تو بھئی متن میں آ جائیں گی یہ بات ہیں معلوم مطالعہ نہیں کر چاہیے رجمہ کیلئے کتنی شرائط اول کیا شرط ہے جمع زبان میں وہ عالم ہو تو عربی میں بھی کیا ہو عالم ہوگا اور دوسرا کیا ہے تین سے یا کم از کم زائد ہو یا تین ہو تو درمیان والا بس یہ دو شرطیں جب پوری ہوئیں تو یہ معصر ہو جائے گا عجمہ اور سبب بنے گا کس چیز کا غیر منصرف ہونے کا بھئی ہم نے عالمیت کی قید کیوں لگائی کہ عجمہ میں شرط ہے کہ عجمی زبان میں بھی کیا ہو بھئی وہی پرانی باتیں چاہ رہی ہیں کوئی نئی بات بھی نہیں وجہ یہ کہ آپ لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں غیر عربی نہیں کس میں لائے ہیں عربی میں تو جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے تو دوسری زبان والے اس کو اپنے تلفز اپنی زبان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں ڈھالتے ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں مثلا ڈاکٹر کا لفظ عربی میں گیا کیا بنا دی انہوں نے دکتور کیا دکتور اچھا ٹیلی ویجن کا لفظ عربی میں گیا کیا بنایا تلفزیون سمجھ میں آیا تو جو بھی غیر زبان کا لفظ ایک زبان میں جاتا ہے تو اس زبان والے کیا کرتے ہیں اس میں تبدیلی کرتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تبدیلی کرتے ہیں تو ہم نے کہا جب تبدیلی کر دیں گے تو وہ لفظ زبان کے مطابق ہو جائے گا جب زبان کے مطابق ہو جائے گا تو اس کا سقل کیا ہوگا ختم ہو جائے گا تو ہم نے کہ عالم ہو عجمہ میں بھی جب عجمی زبان میں بھی وہ عالم ہوگا تو عرمی میں لا کر بھی کوئی اس میں تبدیلی کیونکہ عالم میں کوئی تبدیلی کرتا جب تبدیلی نہیں کرے گا تو یہ تو اس زبان کا لفظ ہے تبدیلی بھی نہیں ہوئی تو یہ عربوں کے لئے کیا بن جائے گا سقیل آ جائے گا سقل آ جائے گا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ غیر منصرف کا سبب کیوں بنتے ہیں یہ سبب ہیں سارے سقل کے یہ کیا ہیں سقل کے ہیں تو اس لفظ میں سقل آ جائے گا تو اس وجہ سے ہم نے شرط لگائی کیا ہونا چاہیے کہ آجمی زبان میں بھی وہ کلمہ کیا ہو عالم ہو تو اب تبدیلی نہیں ہوگی اب آپ مجھے بتائیے مالانا نوح عربی لفظ ہے آجمی ہے آجمی ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا نوح پھر آجمی کہاں سے قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے ابراہیم آجمی عربی ہے قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں کیا بھئی آجمی لفظیں عربی نہیں ہیں آجمی عربی زبان تو شروع ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کہیں جا کہ کافی عرصے بعد جا کر شروع ہوئی ہے عربی زبان اور حضرت نوح علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں پہلے کہیں ہیں اس زبان سے تو وہ عرب تھے یا آجم تھے وہ عرب تھی نہیں اس وقت عربی تھی نہیں تو عربی ہونے کا کیا امکان ہے چیز ہے ہی نہیں بھئی تو یہ سارے کیا ہیں کیا اس وقت اور تھی بھئی عبرانی تھی تورانی تھی سریانی اور یہ بڑی فصیح و بلیغ زبانیں تھی بھئی سمجھ میں آیا اچھا تو عبرانی سریانی وغیرہ یہ زبانیں تھی تو یہ توصد عربی تھی نہیں یہ غیر عرب آجمی ہے مارا اب لیکن استعمال عربی میں ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے ان کے اندر عجمہ ہے یہ کیا ہیں آجمی لفظ ہیں ان میں کیا ہے عجمہ اور عجمہ تو یہ بتائیے اب آپ نوحن کے اندر عجمہ مؤثر ہے یا نہیں سبب بنے گا غیر انصراف کا یا سبب نہیں بنے گا حالانکہ نوح میں دو چیزیں ہیں ایک عالمیت ایک عجمہ لیکن پھر بھی آپ اس نوحن پڑھتے ہیں تنوین کے ساتھ معلوم ہوئے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے منصرف ہے کیوں ہاں ٹھیک ہے عالمیت بھی موجود ہم مانتے ہیں عجمہ بھی موجود ہم مانتے ہیں لیکن اس عجمہ کا کوئی اثر نہیں اس عجمہ کا اثر نہیں کیونکہ اس کے مؤثر ہونے کے لئے کیا شرط تھی دو شرط اول کیا تھی اول شرط کیا تھی عجمہ میں عالمیت وہ شرط تو پوری ہمیں تسلیم دوسری شرط کیا تھی تو تین عرش سے زیادہ ہے نہیں چلو درمیان والا متحرک ہوگا نہیں تو دوسری شرط ہی پوری نہیں جب دوسری شرط پوری نہیں تو عجمہ اس میں موثر نہیں لہذا نوفنو خن منصرف اچھا چلیے دیکھیں العجمہ تو عجمہ جو ہے شرط اس کی شرط کیا ہے یعنی اس کے موثر ہونے کی شرط کیا ہے انتا کون علمیتا کہ علمیت کا ہونا کس کے اندر عجمہ ہاں جی علمیت کا ہونا عجمہ کے اندر ایک یہ مولانا دوسری وَتَحَرُّقُ الْأَوْسَتِي درمیان والے حرف کا حدارہ اَبِذْزْزِعَادَتُ عَلَى السَّلَہِ سَلَسَتِي تین حروب پر فَنُوْحٌ منصرف پس فنوح کیا ہے کونکہ اس میں دوسری شرط نہیں پائی جا رہی وشاتارو شطر مالانا نام ہے مالانا ایک غلقہ تو ہے عجمی نام تو یہ عجمہ ہے اس میں پہلی شرط عالمیت وہ پائی جا رہی دوسری شرط پائی جا رہی ہے یا نہیں دوسری شرط بھی لہذا یہ غیر منصری ابراہیمو یہ بھی مالانا عرب سے پہلے کا نام تو پھر یہ اس میں پہلی شرط کیا ہے دوسری شرط کیا ہے لہذا یہ ایک عالمیت آگئے ایک عجمہ آیا تو یہ غیر منصرف یہی بتلا رہے ہیں وشاتارو ابراہیمو ممتنعن یہ کیا ہیں کیا ممتنے ہیں ممتنے ہیں ان کی صرف یعنی یہ منصرف یعنی غیر منصرف ہوں گے سمجھ میں آیا بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکرم ف کیا ہے یعنی غیر منصرف وشتے لگے کار لگے موسیقی